سبسکرائب کیجئے ہماری چینل سلپن ٹونٹی فور کو سب سے پہلے لیٹسٹ خبریں دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیے پہاڑوں میں ہو رہی برف باری کا اثر اب میدانی علاقوں میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے ہریانہ کے دلی انسی آر کے کئی علاقوں کو پھر سے کورے نے اپنی چپیٹ میں لے لیا جس کے چلتے دلی انسی آر میں آم جھنٹا کو پریشانی اٹھانی پڑی ہریانہ کے سونی پت زلے میں ویجیبیلیٹی ماتر بیس میٹر ہی درج کی گئی ہے کورے کے چلتے ریلوے اور سڑک مارک کے یاتیات پر کافی اثر پڑ رہا ہے دلی امریسر ریلوے یاتیات بری طرح سے پرمہاویت ہو آئے جس کی وجہ سے سونی پت سے گزرنے والی درجن بند ٹرینیں دیری سے چل رہی ہیں تو کئی ٹرینوں کو رد بھی کر دیا گیا ہے دلی انسی آر میں کڑاکے کی تھنٹ پڑ رہی ہیں تصویریں سونی پت ریلو سٹیشن کی کئی جگہ سے آ رہی ہیں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہو کی کیسے کھلے آسمان کے نیچے لوگ سونے کو مجبور ہیں اور سانیہ لوگ تھنٹ سے بچنے کے لیے علاو کا سہرہ لے رہے ہیں اب پہاڑوں میں ہو رہی بڑباری کا اثر میدانی علاقوں میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے میدانی علاقوں کا تاپمان دس دگری سے کم درج کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ کوہرے کے چلتے سونی پت سے گزرنے والی درجن بند ٹرین دیری سے چل رہی ہیں تو کئی ٹرینوں کو رد بھی کر دیا گیا وہیں اس کوہرے کے چلتے وانچالکوں کو بھی بھاری پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ویجیبیلیٹی بیس میٹر سے بھی کم آنکھی جا رہی ہے بھائی کیا کریں راستیم کچھ دکھائی نہیں دے اور گاڑیاں کی لائٹ جلا کے چلنا پڑ رہا ہے ابھی میں اپنی گاڑی روکے بلکی سائیڈ میں لگائی گاڑی چلا ہے نیزاری سے گاڑ کیا کریں بھائی اتر بھارت میں چند گیا پرکوپ ہے کوریا کا بہت جادہ پرکوپ ہے نظر نہیں آرہا کچھ بھی اسٹیسن بھی نہیں دکھتا لائٹ نے جا رہا ہے یہ اسٹیسن کی سردی سے پراشان ہے کچھ نظر نہیں آرہا کچھ ہی نظر نہیں آرہا کچھ ہی نظر نہیں آرہا حالات کراو ہے کام زندگی بھی کسی ہے کام زندگی نہیں ہے سب گاڑیاں زد ہے